موسیقی شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہان کا خالق و مالک ہے لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر دورانے بیان ہونے والی غلطی کتاہی کمی بیشی گستاہی اور زبان کی لگزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے آمین سمہ آمین مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی کہت کا سا عالم ہوتا جا رہا تھا اور لوگ بڑے پریشان تھے ایک جمعہ کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ واز فرمارہے تھے ایک عرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال حلاق ہو گیا اور اولاد فاقہ کرنے لگی دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے راوی کا بیان ہے کہ آسمان بلکل صاف تھا عبر کا نام و نشان تک نہ تھا مگر مدنی سرکار کے ہاتھ مبارک اٹھے ہی تھے کہ پہاڑوں کی ماند عبر چھا گئے اور چھاتے ہی مینا برسنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ چھت ٹکنے لگی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک سے پانی کے کترے گرتے ہم نے دیکھے پھر یہ مینا بند نہیں ہوا بلکہ ہفتے کو بھی برستا رہا پھر اگلے دن بھی برستا رہا اور پھر اس سے اگلے دن بھی حتیٰ کہ لگا تار اگلے جمعہ تک برستا ہی رہا اور دوسرے جمعہ کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فرمانے اٹھے تو وہی عربی جس نے پہلے جمعہ بارش نہ ہونے کی تکلیف ارض کی تھی اٹھا اور ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو مال غرق ہونے لگا اور مکان گرنے لگے اب پھر ہاتھ اٹھا دیجئے کہ یہ بارش بند ہو جائے چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو ہم پر نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس جس طرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی گئی اس طرف سے بادل پھٹتا گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر اوپر سب آسمان صاف ہو گیا سبحان اللہ ناظرین اگرامی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مشکل کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے ان کا یقین تھا کہ ہر مشکل یہیں حل ہوتی ہے اور واقعہ تن وہیں حل ہوتی رہی ہے اسی طرح آج بھی ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے محتاج ہیں اور بغیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے ہم اللہ تبارک وطالعہ سے کچھ بھی نہیں پاسکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کافروں کے کائنات کی ہر شہ جانتی ہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بلخیر فرمائے آمین سممہ آمین موسیقی موسیقی